آج جمھوں کشمیر کا یومنزما منع رہی ہے آج ہی کے دن 1947 میں جمھوں کشمیر کا انزما ہوا تھا مہراجہ حریس سنگھ نے جمہوریت کا حصہ بننے کے لیے الحاق کے محایدے پر آج ہی کے دن دستخط کیے تھے اور اس کو لے کر ہی بی جے پی 1948 سے یومنزما سے منع رہی ہے یومنزما منع رہی ہے آج ہی کے دن 1947 میں جمہوریت کا انزما ہوا تھا بھارت کے ساتھ مہاران جوہری سنگھ نے جبہوریہ تحصہ بننے کے لیے الہاق کے معاہدے پر آج کے دن دستخط کیے تھے آج جمہو کشمیر کا ویلے دیوست ہے اور آج بی جے پی بہت دھوم دھام کے ساتھ اس کو منا رہی ہے ابھی ہم جمہو کے چوتھے پول کے پاس موجود ہیں اور یہاں سب جو سینیہ نیتا ہیں بی جے پی کے اس کے ساتھ ساتھ بی جے وائی ایم یعنی بی جے پی یو ای موچہ کے سجد سے بھی اس مہارتھن ریڈے میں حصہ لے رہے ہیں آج بہت ہی اہم دن ہے بی جے پی اور پورے جمہو کشمیر کے لیے کیونکہ بی جے پی کا دعویہ ہے کہ تین سو سکتر ایپلوگیٹ ہونے کے بعد سہی جو ویلے ہیں ہندوستان کا جمہو کشمیر کے ساتھ ہوتا ہے جو حقوق جمہو کشمیر کے لوگوں کو ملے ہیں وہ تین سو سکتر ایپلوگیٹ ہونے کے بعد ملے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب جو ہے دوڑ لگاتے ہوئے ساتھ میں بی جے پی کے جو نیتا ہیں سب اس مہارتھن ریلی میں حصہ لیتے ہوئے اور ہم جو ہیں یہ تمام جو لوگ ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے تو یہ تمام جو نیتا ہیں اور ساتھ میں بی جے پی کے جو سینر جو سجد سے ہیں وہ سب اس مہارتھن ریلی میں حصہ لیتے ہوئے اور آج ایک میسک دیا جا رہا ہے کہ جو مہاراج حری سنگھ نے جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو سائن کیا تھا وہ ویلے جو دیوست آج ہمیشہ منائے جاتا ہے ان سے بات کریں گے کتنا اہم دن آپ کے لئے آج بہت اہم دن ہے آج ویلے دیوست کی یہ جو چھٹی موڈی جی نے ہمارے جمہو کشمیر کو دلائی یہ بہت بڑا کام ہے جو پچھلے اتنے ورشوں سے نہیں ہوا تھا وہ اب ہوا ہے اور آج جس دھرتی پر میں اور آپ جمہو کشمیر میں کھڑے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے جو ویلے جو ہمارے مہاراجہ ہری سنگ جی اور میجر راجندر سنگ جی کے دوارہ کیا ہوا جو کرم ہے اسی کا پھل ہے کہ آج میں اور آپ سوطنترتہ سے اپنے بھارت کا حصہ بنے کھڑے ہیں آپ کیا کہیں گے کہ آج کتنا اہم دن ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے لئے اور آپ جنہیں بیجے بھی کہتے ہیں سیمٹی اپلکیٹ ہونے کے بعد جو ہے صحیح ویلے ہوا لیکن چھبیس اکتوبر کا جو ویلے نیبس ہے یہ بہت ہی مہتبور ہے اور میں جس پرکار دیوالی اور بساکی ہم مناتے ہیں اسی پرکار چھبیس اکتوبر کا دن بھی ہم منایا کیونکہ آج کے دن مہاراجہ جی نے جمہو کشمیر کا بھارت کے ساتھ بلے کروایا تھا اور آج کے دن ہی جمہو کشمیر جو ہے بھارت کا اٹوٹنگ بنا تھا میں ممارک بات دیتا ہوں ان شہیدوں کو بھی جنہوں نے دیش کے ساتھ جمہو کشمیر کو جوڑا اور جمہو کشمیر کا اٹوٹنگ جو بھارت کے ساتھ بنا اور ان شہیدوں کا بھی ہم پرنام کرتے ہیں جنہوں نے اپنی کروانیاں دے کر اس جمہو کشمیر کو بچایا کبیندر کبتا جی کیا کہیں گے کہ کتنے اہم دن ہیں آپ کے لیے اور 370 اپلکٹ ہونے کے بعد جس طرح سے باگی پارٹیاں مانگ کرتی ہیں کہ پورن راجہ کا درجہ ملنا چاہیے مہاراجہ حری سنگھ جن نے جو سٹیٹ کا ویلے کیا تھا جمہو کشمیر کے ساتھ آج آپ اس دن کو کیسے دیکھیں دیکھئے مہاراجہ دیراج حری سنگھ جن کے کارنے سے جمہو کشمیر کا پورن ویلے ہوا آج ہمارے لئے بہت مہتب پون دن ہے ڈکٹر شامہ پرشاد مکر جی کے بلیدان سے لے کر کے جن سنگھ پرجا پرشاد نے اس جمہو کشمیر کے ایک ویدان ایک نشان ایک پردان کے لئے قربانیاں دی ہیں آپ کی جانکاری کے لئے یہ جو آج بھی مہاراجہ حری سنگھ کی مورتیاں لگائی گئی ہیں یہ میرے میرے کال میں لگی تھی اسی وقت ہم نے یہ مورتیاں لگوائی تھی یہ ان کو ایک سچی شدان لی ہے اور بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار نے یہ جو مہاراجہ حری سنگھ کی جنم دیوس کی چھٹی دی اور خاص کر کے بھلے دیوس اس کے لئے بھی یہ سبھی ایک ودائی کے پاترہ ہیں آج 26 اکتوبر پاکستان کی سرکار کو بھی الٹی میٹم دیا گیا ہے جو پاک اکوبائیڈ کشمیر والوں نے کہ آپ ہمارے ساتھ دوسرے درجے کا ویوار کرتے ہو اس کے لئے ہم جمہو کشمیر جو بھارت کے ساتھ جس کا بھلے ہیں اس میں جانے کو تیار ہیں تو یہ دیرے دیرے یہ ستھیاں بدل رہی ہے پہلے کہ رائی نیتگیوں نے نیرو سے لے کر کہ شیخ عمداللہ نے جس پرکار سے سٹیٹ کے ساتھ دھوکھا کیا ہے یہ جو ہم نے ایک اندولن لڑکے ایک پردھان اور ایک نشان لیا ہے یہ بڑے رام من کے جوڑیاں کے اور ہیرانگر کے شہیدوں کی شہادت کا پرنام ہے آنے والا سمیں پھر سے اکھنڈ جنم آج بہت سے پروگرام جو ہیں بی جی پی کی طرف سے اکنس کیے گئے ہیں اس میراثن ریلی کے بعد کئی فنکشن ہے آج آپ کو لگتا ہے کہ سمجھا جمہو کشمیر کے لوگ آج خوش ہیں آپ بی جی بھی کو لگتا ہے اور واقعی ہی جو جو پیوکے ہیں آپ یقین دلائیں گے پیوکے ریفیوجیز کو کہ وہ واپس آئے گا دیکھیں بھارت کی پارلیمنٹ میں یہ پستاب پاس ہو چکا ہے کہ آنے یہ جمہو کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے اس طرح کا واتاون بھی بن رہا ہے اور بھارت سرکار اپنے آپ میں سکشم ہے کہ کشل میں تیتو پردھان منطری موڈی جی کے روپ میں ہمارے پاس ہے یہ امید کرنی چاہیے کہ آنے والا ورش بھارت آنے والا جو سمجھ ہے بھارت کا سمجھ ہے بھارت پھر سے وشکو گروہ منے گا یہ اکھنڈ بھارت کی جو ہم کلپنا کرتے ہیں اس کو بھی پورا کیا جائے اکھنڈ بھارت کی جو کلپنا کی جاتی ہے اس کو بھی مکمل کیا جائے گا آج اس مریتن ریلی میں تمام جو سینئر نیتا ہیں بی جے پی کے ان کے ساتھ بی جے وی ایم کے نیتا اور تمام لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں اور آج ویلے دیورز کا جشن جو ہے وہ پورے جمعہ کشمی میں منائے جائے گا کمیرمنٹ آشو کے ساتھ راجن ویٹ میوز ایٹن جمعہ اور ملک میں جاری تہواروں کے چلتے سیپ کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے پلواما کی پریچھو میگا فروٹ منڈی میں سب کے سیپ کے جو کاروبار ہیں ان سے جڑے کاشتکاروں اور میوہ تاجروں نے روا سال سیپ کے کاروبار میں اضافہ ہونے سے راحت پیسوس کی ہے ان کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ دو ماہ سے سیپ کا کاروبار بہتر ہے سی نگر جمعہ قبی شہرہ پر ٹرافک کی بلا خلل آمد و رفت میوہ سنیت کے لئے کافی اچھی ہے تاہم کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ آئندہ بھی شہرہ پر سیپ سے لدی ٹرکوں کو ترجیحی بنیادوں پر چلنے کی اجازت دی جانے چاہیے سال اگر دیکھیں گے فروٹ کا سیزن بہت بڑی آ رہا مارکٹ بھی بہت بڑی آ رہا کوئی گلتی نہیں گورمنٹ کی طرف سے نہیں روڈ بھی کلیر رہا سب کچھ اچھی طرح سے چلا مارکٹ بھی اور کسانوں کو بھی بہت اچھا فائدہ ملا دیوالی بھی آنی والی ہے تو دیوالی میں ہمارے آن بہت سی امیدیں رکھی ہوئی ہے کیونکہ اس دن میرے خیال سے مارکٹ اس سے بھی زیادہ اچھا رہے گا ہر کسی کے لیے کسانوں کے لیے بھی بیپاریوں کے لیے بھی اشکران گورمنٹ نے تونڈی واسات سے اپیل گزاریش کے یہ روڈ مطیت کنجی پچمن دواریتان روت کنٹینیو چاہوان گندان چالو یہ تھے انسا ہی تھے انسا ہی تھے انسا ہی تھے انسا ہی چالو اور ترال میں منی سیکرٹریٹ کا کام پچھلے کئی سالوں سے مکمل نہیں کیا جا رہا ہے کئی سال قبل یہاں منی سیکرٹریٹ کی سنگے بنیاد جو اسے رکھا گیا تھا کچھ کام کرنے کے بعد ہی کام کو ادھورہ چھوڑ دیا گیا لوگوں نے بتایا کہ اگرچہ واقعی علاقوں میں منی سیکرٹریٹ مکمل کیے گئے ہیں تاہم ترال کے منی سیکرٹریٹ کی طرف سرکار توجہ نہیں دے رہی ہے جب نیو دیتی نے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ترال ساچید یہیہ نقاش سے بات چید کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ آلہ حکام کے ساتھ اٹھایا گیا ہے وہاں سے منظوری ملنے کے بعد کام شروع کر دیا جائے گا محبوب 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 جی کی سرکار تھی تو ترال کے لیے ایک منی سیکرٹریٹ سینکشن ہوا اور فنڈز بھی اس وقت واقعزار کیے گئے کام کے لیے تھوڑا سا کام اس کا بنا اور اوپر تھوڑے پیلر کر دیا اس کے بعد آج پندرہ دوزار پندرہ سے آج تک دوزار پربیس تاک اس کے نہ فنڈز بھی آگزار ہوئے ہیں نہ اس پہ کام کامی شروع ہے نہ جانے کن وجوہ کی بنا پہ یہ کام روکا گیا ہے ہم ہر بار سیڈزن کواصل کے بینر کے نیچے یا باگی جو سوشل ورکر ہے یا ریفارمر ہے وہ بھی گورنمنٹ کے دروازے کھٹ کھٹاتے ہیں ڈی سی سائیبان کے دروازے کھٹ کھٹائے ڈیویجنال کمیشنر کے اور ایڈوائزر سائیبان کے بھی لیکن ہماری کہیں سنوائی نہیں ہوتی ہے بڑی دکھ کی بات ہے کہ اس میری سیکریٹریٹ کی طرح کوئی توجہ نہیں دے گئی دو سر پندرہ سے اس وقت دفنگ ہے سارا کام اور لوگوں کو دردر کی ٹھوکنے کھانی پڑتے ہیں یہ جہاں تک میری سیکریٹریٹ کا تعلق ہے یہ لگ بگ ساڑھے سات کروڑ کا پروجیکٹ ہے اس ساڑھے سات کروڑ میں جو ہے آلیڈی لگ بگ ایک کروڑ کے قریب لگر ایٹی سکس لیکس کے قریب جو ہیں کھرچہ ہو چکا ہے اس میں کالمنر سٹرکچر آلیڈی بن چکا ہے اور جے کے پی سی سی کی طرف سے یہ بن چکا ہے اب اس میں جو ہے سولہ کنال کی زبین میں یہ ایک سٹرکچر بن رہا ہے جس میں سارے کے سارے دپارٹمنٹس کو ایک ہی جگہ پہ جو ہے بنانے کی جو پلان کیا ہوا تھا اب اس میں یہ ہم آلیڈی گورنمنٹ کو لکھ چکے ہیں کہ اس کو کمپلیٹ کرنے کی ایک کوشش ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس کو جلد ازید ہم کمپلیٹ کروائیں اور اس کے لیے آلیڈی ہم نے ڈی پی آر بنایا ہے اور جو پرانا جو کام ہے اس کو ایسیسمنٹ بھی کروایا گیا ہے ڈیجیٹل انڈیا پروگرام کہتے ہیں زیلہ اسپتال کلگام میں آبھا نامی آن لائن ٹکٹ اس سے اسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کو سہولت پہنچے گی آن لائن ٹکٹنگ کی وجہ سے ٹکٹ کاؤنٹر پر رش کو کافی کم کیا جا سکتا ہے عام لوگوں کو ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے کی جانب سے بہتر طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں میڈیکل سپرنٹرنٹ کلگام ڈاکٹر گلزار احمد نے بتایا کہ اسپتال کو بہتر دھنگ سے چلائے جا رہا ہے میں کلگام ڈیسٹرنٹ میں رہتا ہوں میں سینٹرل گورنمنٹ کا بہت شکر بزار ہوں جس نے آئیسمن بھارت کی سکیم نکالی اور اس میں ہمیں بہت سے فائدے ملے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو ہم ٹکٹ نکالتے ہیں وہاں پر لوگوں کی بیڑھ ہوتی ہے ہم آئیسمن بھارت کی آئر کوڈ سکین کیا ہے جسے ہم گھر بیٹھے یہ ٹکٹس بکنگ کر پائیں گے پہلے بہت مشکلات آتے ہیں سبح سات بجے سے اتر لائنی لگتے ہیں اتر گیٹ تک لوگ کو بہت پرابلیوں ہوتی ہیں پھر ایک لاغبک تین بڑی تک لوگ چکٹے نکالتے ہیں چار بجے تک ڈاکٹر وہاں سے چھٹی کرتے ہیں پھر لوگ کو بہت مشکلات ہوتے ہیں دیکھیں یہ جو آبھا اپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں لوگ اپنے موبائل پر یہ گورنمنٹ اپ انڈیا کا ایک انیسیٹیو ہے اور ہمارے یو ٹی کا بھی ہمارے سیکٹری صاحب اور دیرکشن صاحب کا بھی دیرکشن تھی کہ اس کو ہر ہسپٹل میں کیا جائے تاکہ لوگوں کو ایک سہلیت ملے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے پیشنٹ کو ہمارے پاس ایک کوڈ ہے یہاں پر اس کو ہم سکین اور شیئر بولتے ہیں ان کو پاس ایک آب آئے اپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور گھر بیٹھے یہ اپنا ٹکٹ بک کر سکتے ہیں تو یہاں آکے یہ ہم نے ایک سپریٹ کاؤنٹر رکھا ہے اس کے لیے وہاں جا کے ان کو صرف اپنا نمبر دینا ہے ان کو ایک نمبر آتا ہے وہاں سے کہ آپ کا ٹکٹ نمبر چوبیس ہے تو تربیس ہے وٹیور تو اس حساب سے وہ اپنے اس کاؤنٹر پر جا کے انسٹینٹلی اپنی ٹکٹ لے لیتے ہیں اور ان کو ایک لمبی لمبی کتاروں میں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ہم نے انسٹال کی ہے یہ تقریباً ہمیں تین چار مہینی سے چل رہی ہے تین مہینی سے تقریباً چال رہی ہے اور اس وقت تقریباً دو سو کے قریب ٹکٹ جو ہیں وہ اس کاؤنٹر سے ہم ایشو کرتے ہیں اکیڈیمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز سوینگر کی جانب سے نامور شائر ملاقات پروگرام کا انقاد کیا گیا قصبہ ترال کے مختلف پنجابی پسمنزہ سے تعلق رکھنے والے معروف شائروں اور قلمکاروں نے شرکت کی جوگندر سنگھ شان جو پنجابی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں میں درجنوں کتابیں تصنیف کرنے کے علاوہ بہترین عدیب اور دانشور ہیں ان کے ساتھ خصوصی ملاقات رکھی گئی تھی کچھ عدیبوں نے کہا کہ اس طرح کے پروگراموں سے جمبو کشمیر میں عدبی شعبہ اور کلچر کو مزید فروغ مل سکتا ہے مجھے یہاں بلایا تھا روبرو کرنے کے لیے اور اس میں ایڈیشنل دیشتی صاحبی آئے وہ ہمارے مہمان خصوصی تھے اور اس کے علاوہ جمہو کشمیر پنجابی ساہیت صبح سے نگر کے صدر صاحب مانگر سنگ جگنو ہی آئے ان کے ستری بھی ساتھ آئے سبا حربال سنگ پالی تو اس طرح سارے جو رائٹر لوگ تھے وہ یہاں آئے تھے تو انہوں نے پیپر پڑا میری زندگی پر تبسرا ہوا اور بیٹ میں مجھے سوال بھی پوچھے کیسے یہ سفر شروع ہوا کیسے ہوتا رہا اور میں نے جو فیوچر لائن تھی کو دینی تھی کہ یہ جو ہے سماج میں ساہد لکھنے والے ہونے چاہیے ہسٹی لکھنے والے ہونے چاہیے تاکہ یہ سماج کی وقتن پو وقتن کی بات نئی جنریشن نئی نسلیں جو ہے ان تک پہنچیں اور جب وہ کشمی وقت بوڑ کی چئے پرسن ڈاکٹر درخشان اندرابی نے ٹنمرک کے بابا پیام الدین ریشی کی زیارت کا دورہ کیا اندرابی کے چند نئے تعمیراتی کاموں کا افتتاہ بھی کیا ان میں کمیونٹی کچن اور نئے بیت الخلاش شامل ہیں اس پر جسمانی طور معذور زیارین کے لیے علاہدہ انتظام رکھا گیا ہے اندرابی نے زیارت کے تمام کام کاج کا جائزہ لیا اندرابی نے کہا کہ جمع کشمیر میں جہاں جہاں وقف کی جائدادیں ہیں وہاں نئی تعبیرات بنائی جائیں گی اور گیسٹ ہاؤس بھی بنائے جائیں گے انہوں نے سابق سرکاروں پر ترقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وقف جائدادوں کو نقصان پہنچایا ہمارے درگاہوں میں ہمارے زیارتوں پہ کس چیز کی کھامی ہے اس چیز کو جل دل جل پور کیا جائے سب سے بڑی بات تھی کہ وہ زکانہ یہاں پہ تھا ہی نہیں نہ لیڈیز کے لیے تھا نہ جنٹس کے لیے تھا اس کا بھی آج inauguration ہوا الحمدللہ اور خاص کر کیونکہ ایک سو سال یہ آج کی زیارت نہیں ہے یہ بہت پرانی ہے یہاں پہ جب ہم اوپر آ جاتے تھے سیڈیاں اور سیڈیاں ہی یہاں پر نہیں تھی جس دن ہم آئے تو یہاں پہ سارے پتھر نکل گئے تھے اسی دن ہم نے یہ مانا تھا کہ ان کو نائے سرے سے تعمیر کرنا ہے نائے سرے سے ٹھی کرنا ہے اور وہ بھی آج مکمل ہو گیا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ تھا کہ جب تک ہماری سیڈی نہیں ہوگی تو اوپر کیسے آئیں گے اور بی جی پی لیڈر مزدور نائک نے میکمہ سہت بلوک کنڈی کے ساتھ ملکا گارمنٹ میڈل سکول گوٹو کے طلبہ کے لیے ایک خصوصی بینیکل کیمپ کا نقاط کیا جس میں کمیونٹی کے فلاح بہبود کے لیے پختہ عظم کا اظہار کیا گیا کیمپ میں ایک سو تیس طلبہ نے شرکت کی جو مفت بلڈ گروپ اور آر ایس فیکٹر ٹیسنگ سے مستفید ہوئے میکمہ سہت کے تقنیقی عملے کے ذریعے سہت کے اس اہم معلومات تک فوری اور موسر رسائی کو یقینی بناتے ہوئے رپورٹس کو فوری طور پر سائٹ پر لوٹ کیا گیا اس اقتام کو والدین اور سکول کے عملے دونوں کے جارب سے زبردست پر ذریعہ ملی ہے تنوں نے اس قابل قدر خدمات کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اس گورنمنٹ میڈل سکول گوٹو کی جو ٹوٹل انرولمنٹ ہے وہ لگ بگ ون تھرٹی ہے ہمارے نوٹس میں بات آئی تھی کہ یہاں پہ جو پڑھنے والے بچے جو طالب علم ہے وہ سب بی پی ایل اور اے آئی کٹیگری سے بیلونگ کرتے ہیں اور وہ یہ افورٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ یہاں سے دس بارہ کلومیٹر دور جو ہے بودھل پرائیمیری ہیل سینٹر میں جائیں اور وہاں پہ جو ہے پیسے خرج کر کے جو ہے اپنا بلڈ گروپ اور آرش فیکٹر کی جو ہے وہ ٹیسٹنگ کرا سکے کیونکہ یہ منڈیٹری ہے آج کل سکول میں تو اسی لیے ہم نے بلوک میڈیکل آفسر کنڈی سے بات کی ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے بھی جو ہے پبلک سرویس گارنٹی ایٹ کے تحت جو ہے اپنے ٹیم کو ہمارے ساتھ آج یہاں پہ ویجا اور ہم نے اس فار فلنگ سکول کو وزٹ کیا ایک سو تیس بچوں کے بلڈ سیمپلز لیے گئے یہاں پہ اور آن دہ سپورٹ جو ہے ان کو ان کے آرش فیکٹر بلڈ گروپنگ کی جو سیڈیفکیٹ ہے چیف انجنیا جل شکتی سنجیب الہترہ کا کہنا ہے کہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کی کوششوں میں کافی سارت لائی گئی ہے ہر علاقے میں لوگ سرکار کی مختلف اسکیموں سے استفادہ کر رہے ہیں انتناک میں اپنے دورے کے دوران انہوں نے جل شکتی کی ڈیویجنل بلڈنگ کا افتتاہ کیا سنگم سیتھر ارنحال آرڈر سمیت کئی علاقوں کے دورے کے دوران انہوں نے جل جیون مشن کے کاموں کا بھی جائزہ لیا ڈی سی انتناک سید فخر الدین حامد نے جل شکتی کے ایس ای شبیر احمد اور ایگزیکٹیو انجینئر سریر احمد کے ہمراہ کنٹری پہاڑی وارٹر سپلائی سکیم کو چالو کر آیا تقریباً دس ہزار لوگ اس سے ایزیاب ہو جائیں گے اس میں ہمارا پوائنٹھری ایم جی ڈی کا فلٹیشن پرانٹ بنایا ہے وان لیک گیلن کا ریزرویر بنایا ہے ریپل سے ٹیڈیشن پرانٹ بنایا ہے اور پورا نیٹور رکھی اور اس میں تقریباً دس ہیم سیشنز اس میں ضرور بنایا ہے اس میں سب سے بڑا ارچن جو قائم لگا اس میں جو اس میں بڑا ارچن تھا اس میں وہ یہ تھا کہ ہمیں جہلن کو کراس کرنا تھا اس ریور کراسنگ کی وجہ سے کوڑا ڈیلے ہوا ہے لوگوں کے یہ ایسید سے اس کی دیگوال کریں اور اخوالی کریں ان کا خیال رکھیں کہیں نقصان کریں اس کا اور جو پانی کا جڈیشن سیوز کریں ضائع نہ کریں کیونکہ پانی ایسا ہے کہ اس کا نقصان نہیں ہونا چاہے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پلانٹس بنتے ہیں فیپٹی فائو ایلپی سیڈی نیٹر ایلپی سیڈی پر پر کیاپٹا پر ڈے پر بنتے ہیں لوگوں کے لیے جو سوڑ اس کا سکوپ ہے ان کے لیے بنتے ہیں اگر اس ضائع کریں گے شکر ہے آج یہ کامیاب ہو گئے اس میں جو سکیم ہے یہ آج پورا ہو گیا پہلے بولتے تھے سب ہو جائے گا ہو جائے گا ہم بھی ہمیں بھی کچھ نہیں لگتا یہ ٹھیک ہوگا کب ہوگا کیا ہوگا مگر آج ہم نے خود آنکھوں سے یہاں دیکھا یہ پرڈکٹ پورا ہو گیا ایسی صاحب نے جیئے نے سب نے مل کر یہ کام کیا ہے اور یہ پورا ہو گیا یہ ہمارا خواب آج ہم نے پورا یہ خواب دیکھا آنکھوں سے بہت شکر گزاروں پیجو ڈیویڈمنٹ کا